میرا نام فہد ہے یہ ہماری سیکنڈ کلاس ہے ہماری پریویس کلاس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا what graphic designing is how it works and why do we need it اور اس کلاس کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں needed skills to be a pro designer پرو ڈیزائنر ہونے کے لیے ہمارے پاس کیا کیسکس ہونی چاہیے اس کو میں نے تین پوائنٹس میں ڈیوائٹ کیا ہے تین پوائنٹس ہیں جس کو ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم وہ پوائنٹس نہیں اچیف کر سک رہے ہیں اور ہم لوگ وہ چیز نہیں کر رہے ہیں تو بھئی سیدھی بات ہے کہ آپ graphic designer بن کے کوئی خاص تین نہیں مال لیں گے مارکٹ میں بہت سارے اس طرح کے ڈیزائریں موجود ہیں جو یہ skills نہیں رکھتے اور صرف photoshop illustrator سیکھ کے آ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے اور پھر ان کو problem ہو رہی ہوتی ہے same with the client client کو بھی وہ creative کام نہیں مل پا رہا ہوتا ہے تو یہ تین پوائنٹس میں نے نکالے ہیں جو کہ بہت important ہے یہ اگر آپ کے پاس ہوں گے اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو پھر آپ ایک pro designer کہلائیں گے صحیح سب سے پہلا point اس میں آ جاتا ہے creative thinking آپ کوئی بھی چیز بنانے جا رہے ہیں تو آپ کی جو thinking ہے اس کے پیچھے behind کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں کیا reason ہے کیا اس سے achieve کرنے جائیں گے وہ creative ہونی چاہیے اس کو اگر صحیح ایزی الفاظ میں بولیں کہ آپ اپنی designing knowledge بڑھاتے ہیں جتنا آپ بڑھا سکتے ہیں جتنی آپ کے mind میں اس کی library بنے گی جتنے آپ کے mind میں اس کے پاس designs related information ہوگی اتنا ہی اچھا آپ creative thing کر سکتے ہیں اس کو مزید ہم لگ اس point میں divide کر سکتے ہیں کہ previous یعنی past history کیا رہی ہے designing کی for suppose جیسے کہ اگر آپ poster designing کر رہے ہیں یا آپ card design کر رہے ہیں تو اس کی past کیا رہا ہے تو وہ تھوڑا سا آپ کو history جاننی چاہیے کہ بھائی پہلے card کیسے بنتے تھے اس میں کیا کیا fonts use ہوتے تھے کس طرح کی color combination لوگ use کرتے تھے کون سے contrast لگتے تھے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز آپ نے نہیں use کرنی اور اگر use کرنی بھی ہے جیسے کوئی trend ہے وہ ابھی بھی چلا آ رہا ہے تو وہ پھر آپ follow کرتے ہیں otherwise پھر آپ اس کو obsolete کرتے ہیں کہ بھائی یہ already use ہو چکا ہے market میں آ چکا ہے اب یہ دوبارہ نہیں چلے گا تو آپ کی ایک past related information آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ اس کے لئے آسانی ہوتا ہے اب اس کا second point آ جاتا ہے present 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 آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے market میں کس طرح چیز چل رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی سے related ابھی internet کے اوپر سے کوئی e-book نکال لی poster کے اوپر یا logo designing اگر لے لیں تو logo designing کس طرح ہوتی ہے آج کل کیا trend چل رہا ہے اس کی وہ e-books نکال لی اس کو پڑھنے لگے اگر سب اس کے لئے آپ کے پاس e-book پڑھنے کا time نہیں ہے تو اس سے related کچھ آپ نے tips how it works وغیرہ کے قسم کے آپ جا کے blogs پڑھ لیں blogs ایک ایک پیج کے ہوتے ہیں وہ trend آج کل جو چل رہا ہے جو current designing اس کے لوگ use کر رہے ہیں logo بنانے کے لئے وہ آپ وہاں سے نیٹ سے نکال کے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سمپل آپ یوٹیوب پہ جائیں ڈائریکلی لکھے کہ logo design کس طرح ہوتا ہے کونسے latest ہیں creative logos کس کو کہتے ہیں اس طرح کے آپ نے وہاں پر جا کے searching کرنے بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک mind میں library ہوگی آپ اس کو دیکھ کے learn کر سکیں گے کہ بھئی یہ آج کل اس طرح کے logos چل رہے ہیں اس field کے اندر اور اس سے آپ کو help ملے گی جو آپ اپنے client کے لئے بنانے جا رہے ہیں اچھا اب آ جاتی ہے future stick والی بات کہ آپ نے past کے بارے بتا کر لیا present کیا چل رہا ہے اب future کس پہ جائے گا future کے لئے سب سے important چیز یہ ہے کہ آپ اپنے لئے کوئی inspiration ڈونڈیں جیسے inspiration میں آپ کے آ سکتا ہے کہ دوسرا کوئی pro designer اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو کوئی hero آپ کو نظر آ جاتا ہے مختلف website کے اوپر کہ بھائی یار یہ وندہ بہت اچھے logo بنا رہا ہے یا یہ وندہ بہت اچھے designing بناتا ہے اس کی skills بہت اچھے ہیں تو اس کو follow کرنا شروع کر دیں اس کے ساتھ interact لکھیں اس کی جو جو نئی چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں اس کو follow کریں اس کو دیکھیں وہ کیا color use کر رہا ہے کیوں آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہے the main reason یہ ہے کہ اس کے اندر اچھی چیز کیا ہے اس نے کیا ایسا کچھ بنایا ہے یا کچھ اس طرح present کیا ہے اس کے وقت سے وہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو وہاں سے آپ کی design میں inspiration ہے گی copy نہیں کرنا بس اس کو point note کرنا ہے کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے اس چیز کو اپنے design میں implement کرنی کی کوشش کرنی ہے یہ آپ کے future ہو جائے گا کیونکہ پھر آپ اس کو follow کرتے رہیں گے وہ بھی اپنے آپ کو update کر رہا ہے تو آپ ایک اپنے سے اچھے کو follow کر رہے ہیں تو اس سے پھر آپ کو اپنے کام میں آسانی ہو جائے گی صحیح ہے یہ تین point ہو گئے کہ پاس میں آپ نے چیزوں کو دیکھ لیا کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہو چکی ہے وہ اب نہیں ہو رہی ہے اس کو classic version میں ڈالا ہے یا اگر جو بھی اس میں سے کوئی point ابھی تک use ہو رہا ہے تو یا revamp ہوا ہے دوبارہ سے آنا شروع ہو گیا مارکٹ کے اندر تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گی تھوڑی current information میں آجا ہے دوسرے point کے اندر تو وہ آپ کے پاس کیا جائے کہ کبھی آج کل کیا چیز چل لی تو وہ آپ نے net پر search کر لی ہے e-books وغالہ بلاغ ہو گئے ہیں یا youtube پر جا کے اس کے اوپر تھوڑی سی ویڈیوز وغالہ دیکھ لی ہیں third یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایک اچھا mentor ڈھون لیا net کے اوپر pro design ڈھون لیا اس کو follow کرنا شروع کر دیا اب یہ تین پوائنٹ ہو گئے یہ آپ کی creative thinking میں بہت help کرے گا کہ اگر آپ یہ چیز follow اس طرح سے کام کریں گے تو آپ کی creative thinking بہت اچھی آئے گی اس طرح سے آپ کے پاس ایک mind میں library بن جائے گی چیزوں کے بارے میں تو آپ جب کچھ بھی بنانے لگیں گے تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ آپ کے thoughts میں آنا شروع ہو جائے گا یہ basically ایک knowledge ہوتی ہے جو آپ کے کام کرنے سے پہلے وہ آپ کی creative thinking میں بہت help out کرتی ہے اس کے اندر ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ اس سے آپ کی ایک اور skill بہت strong ہو جاتی ہے کہ بھائی اگر آپ کو چیز بنانے چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ اس کو understand کر پائیں گے کہ وہ چیز کیا ہے صحیح ہے اس کے پیچھے بنانے سے پہلے اس کا concept کیا ہے وہ concept اسے آپ خود نہیں سوچ رہے آپ نے اسی جیسی چیز اپنے mentor کے pro designer جو دوسرے ہیں ان کو دیکھا انہوں نے کیا achieve کیا اس چیز سے اس کے پیچھے ان کا کیا concept ہے اس کے پیچھے کیا strategy انہوں نے use کی ہے اور ان کے work کے اندر کیا ایسی چیزیں تھی وہ آپ اپنے work میں بھی لے کر آ جائیں صحیح یہ تو ہو گیا پہلا point آپ کا creative thinking کے اوپر اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے point کے اوپر problem solving approach یا skills کہلیں اس کو اب اس کی یہ ہے کہ آپ solution provider بنے design itself also a solution صحیح اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے important چیز یہ ہے کہ you should know your client's problem کہ اس کے کام میں کیا issue آ رہا ہے یا آپ کے جو design جو کسی جگہ آپ design اگر دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ چیز کلنے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیوں دے رہے ہیں اس کو یہ کام کیونکہ اس کے پاس کچھ issue ہے اس کے product کے اندر کچھ missing ہے کوئی problem ہے تو یہ آپ اس کو as a solution provide کر رہے ہوتے ہیں صحیح ہے اس کے لئے پھر آپ کے پاس سب سے important چیز یہ ہو جاتی ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے client یا آپ کے کام کے اندر کیا چیز lack کر رہی ہے design lack کر رہا ہے design اچھا quality کا نہیں ہے یا پھر overall وہ ہے ہی نہیں صحیح ہے ایسا ہو گئے کہ بھئی اس کے اندر ایسی چیز آگئے کہ بھئی وہ missing کر رہا ہے for example کوئی company ہے اس کو logo بنانا ہے logo نہیں بنانا ہے basically وہ ایک کام کر رہی ہے اس کے پاس logo نہیں ہے اس نے خالی type face اٹھایا اس نے font use کیا اور چلا لیا ہے مارکٹ میں اس کے تمام competitor کے پاس logos ہیں اس کے پاس نہیں ہیں اب اس کو realizing نہیں ہو پا رہا ہے کہ میرے پاس catch is missing ہے تو پھر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ کے پاس logo نہیں ہے آپ کی brand identity نظر نہیں آتی کسی بھی جگہ پر سے یہ text لکھاتا ہے اسی وجہ سے اس کے پاس زیادہ لوگوں کی attraction نہیں آتی eye catchy بھی نہیں ہے صحیح ہے تو اس لئے کہ آپ logo بنائیں یہ آپ نے ایک solution provide کیا صحیح ہے ایک تو یہ ہو گیا کہ بھائی آپ کو پتا ہو کہ کیا چیز lack کر رہی ہے کیا چیز missing ہے کیا چیز empty ہے second چیز یہ ہو جائے تھی کہ بھائی function provide کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اگر کسی نے کوئی design بنایا ہوا ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے سب کچھ ہے اس کے brand identity بھی ہے لیکن وہ eye catchy نہیں ہے یا وہ goal achieve کر کے نہیں لے کر آرہا جو required ہے تو پھئی اس کے اندر کوئی function related کوئی issue ہے اب for example اس نے کوئی ایسی چیز بنا لی ہے کہ بھائی اس کی industry کو represent ہی نہیں کر رہی ہے صحیح ہے وہ دیکھنے میں بہت اچھی ہے لیکن functional نہیں ہے کیونکہ وہ represent نہیں کر رہی تو وہ آپ کو achieve نہیں کر کے دے رہی ہے جو اس کا مقصد تھا تو وہ آپ correct کر سکتے ہیں صحیح ہے اس کے بعد پھر combination دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کوئی چیز کی اچھی بھی لگ رہی ہو اور مقصد کو بھی پورا کر رہی ہو تو دونوں چیز ہے کہ وہ convincing بھی ہو صحیح ہے functional بھی ہو اور ساتھ ساتھ اچھی بھی لگ رہی ہے attract بھی کر رہی ہو تو وہ ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے اب وہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی اگر functional بھی ہے دیکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے لیکن پھر بھی result provide نہیں ہو رہا تو پھر ہم لوگ جاتے ہیں تیسرے point کے اوپر کہ بھائی اس کے اندر کچھ missing ہے missing ہے اس point سے کہ ہم یا تو update نہیں ہوئے modern era کے حساب سے صحیح ہے اب trend change ہو گیا ہے تو ہم trend کو follow نہیں کر رہے ہم evolve نہیں ہو پا رہے ہم innovate نہیں ہوئے اس چیز کے اندر ہمیں اس کو innovation پر لے کے جانا چاہیے تمام آپ کے competitor اپنے trends کو follow کرنے چاہیے کیونکہ آپ اس کی جو audience ہے right audience ہے وہ target نہیں ہو رہی ہے suppose کہنے کے بھائی for suppose آپ کی for suppose mercedes ایک company ہے گاڑیاں بناتی ہیں بہت luxurious cars ہوتی ہیں ان کی لیکن ان کے پہلے target audience جو تھی 80's کے اندر وہ دوسری تھی اب وہ اس era کے اندر آگئے ہیں اب یہاں پہ ساری young لوگ آگئے ہیں ان کی thinking الگ ہو چکی ہے اب اس new generation کو target کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا مرسیڈیز کو بھی پھر ایک اس طرح کی چیز لیں گے 80's میں کچھ اور trends تھے کچھ اور چیز لوگ مانگتے تھے اور آج کے دور میں لوگ کچھ اور چیز مانگتے آج کے دور میں لوگ fuel efficiency پر زیادہ concentrate کر رہے ہیں پرانے دور کے اندر beauty اور boldness گاڑی کی ہوتی تھی یا strong کتنی ہے اس کو دیکھا جاتا تھا ہمارا پروڈیکٹ یا design جو بھی ہے تو وہ evolve ہوا ہے innovate ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو یہ تین اس طرح کے points ہیں جو آپ کی problem solving کرنے میں مزد کرتی ہیں پھر سے repeat کر دوں کہ اگر کچھ چیز lack کر رہی ہے یا functional نہیں ہے تو وہ آپ نے provide کرنی ہے صحیح ہے second جیز ہے کہ functional بھی ہے دیکھ بھی رہی ہے لیکن پھر بھی perform نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں missing ہے کچھ particular level کی چیز تو وہ آپ اس کے جیسے کہ اچھی دیکھ رہی ہے لیکن functional نہیں ہے تو اپنے functional بھلے part کو edit کیا یا functional ہے لیکن دیکھ اچھی نہیں ہے اس لئے وہ perform نہیں کر پا رہی اس طرح سے لوگوں کی آئی زی نہیں اس کے پر ٹک پا رہی آئی کیچی نہیں بن رہا رہی تو وہ ہو گئے اب یہ third point آگے کہ بھئی functional بھی ہے اور آئی کیچی بھی ہے لیکن پھر بھی new response آ رہا تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ update نہیں ہوئے ہیں آپ innovate نہیں ہوئے ہیں اس product کو لے کے تو پھر آپ اس دونوں کو ہونے کے بعد تیسا point میں آجاتے ہیں کہ آپ کو evolve بھی ہونا پڑے گا نئے لوگوں کے ساتھ new target audience کے ساتھ کہ بھئی اب لوگوں کے پاس یہ چل رہا ہے یہ ہو گیا ہمارا second point جو کہ problem solving کا ہو گیا solution provider third point آگے always ready to improve اور evolve یہ بھی basically ہمارا جو problem solving third point اسی سے related ہی ہے اس میں یہ آجاتا ہے کہ بھئی آپ اپنے بارے میں آپ کی یہ ابھی تو ہم لوگ صرف client کے بارے میں discuss کر رہے تھے آپ designer self کے اندر اگر آجاتے ہیں تو بھئی آپ ہر اپنے کام کے اوپر ایک feedback ضرور لیں یہ پہلا point آگیا کہ بھئی آپ کے کام جو بھی آپ کر رہے ہیں تو آپ کی field سے related جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے heroes ہو گئے جیسے وہی pro designer جس کو آپ کو follow کر رہے ہیں تو اس سے آپ feedback لینے اب جو اس field کا ہو اپنے family members سے یا friends سے نہ لیں جو کس field کے نہیں ہیں تو ان کو تو کہیں گے بھئی اچھی چیز آپ نے بنائی ہے یا وہ کہہ دیں بری چیز ہے تو وہ معنی نہیں رکھتا معنی کون سے بات رکھتی ہے کہ بھئی اسی field کا مندہ ہو pro designer ہو یا بہت ہی اچھا اس field سے related ہو تو اس کی جو اس کا جو response آئے گا اس کے اوپر جو feedback آئے گا وہ آپ کے لئے improvement کا ذریعہ بن سکتا ہے critics بھی آ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اپنے خراب بنایا ہے یہ وہ تو اس کے اندر سے positive-ness والی چیز آپ نکالیں اور اس سے اپنے آپ کو improve کرنی کوشش کریں design کو نہیں ہے اپنے آپ کو کہ بھئی آپ کو چیز miss کر رہے ہیں آپ نے کچھ جیسے designing کے اندر آپ font بہت پرانے use کرتے آ رہے ہیں لیکن آپ کا design اچھا لیکن fonts match نہیں کر پا رہا تو وہ آپ کو کوئی pro designer ہی آپ کو بتا سکتا ہے یا آپ کا mentor یا trainer آپ کو یہ بات بتا سکتا ہے کہ بھئی آپ کی چیز اس میں lack کرتی ہے یہ feedback ہے اور آپ اس font کو change کر لیجے second point یہ آ جاتا ہے کہ بھئی جس طرح سے اس میں problem solving ہوئی تھا کہ آپ نئے trends کے ساتھ نئے design elements کے ساتھ modern style essentials ان کو use کرتے ہوئے design بنائے کیونکہ جیسے market میں trend چلا ہر سال design کا trend زیادہ graphic design 2019 2020 تو اس کو آپ دیکھیں کہ آج کل market اندر کیا چیز ان ہوگئی ہے کون سے contrast color ان ہوگئے ہیں کون سے fonts ان ہوگئے ہیں کون سے چیز آپ absolute ہوگئی ہے نکل چکی ہے تو یہ چیز آپ کے لیے بہت important ہے بے شک آپ بہت اچھا بنا رہے ہیں لیکن آپ 2018 design بہت اچھا بنا رہے ہیں 2020 کے اندر 2018 میں بہت االا تھا 2020 میں وہ absolute ہو چکا ہے اور کچھ نئی چیز آگئی ہے تو اس حساب سے بھی پھر آپ کو اپنے آپ کو evolve کرنا پڑے گا اسی طریقے سے اس کا third part آجاتا ہے third part ہی آجاتا ہے کہ design smartly اب کچھ جیسے آپ کا photoshop ہو گیا illustrator ہو گیا اب آپ 2002 میں بھی تھا photoshop illustrator اور 2020 میں بھی ہے اب اس میں فرقی آگیا ہے کہ بھائی جو کام آپ پانچے کلک سے کرتے تھے اب وہ دو کلک سے ہونا شروع ہو گیا تو یہ work smartly والی چیز بات آجاتا ہے یہاں پہ کہ جو کام آپ traditional way میں بناتے تھے جیسے آپ ایک table بنا رہے ہیں یا آپ ایک logo بنا رہے ہیں جس میں آپ gradient یوز کر رہے ہیں manually brush سے gradient یوز کر رہے ہیں بعد میں آپ gradient کا tool آ چکا ہے پھر اس کے اندر pallets آگئے ہیں جو بس one click کے اوپر وہ پورا proper اس طرح gradient جس پہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں work smartly ہوتا ہے finding a faster and easy way to design صحیح اس میں یہ کہ جتنا fast way میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ چیز آپ پہلے پکڑے اس چیز کو پکڑنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ modern designers کے ساتھ compete کر سکیں گے اگر آپ traditional way میں کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو 10 minute لگ رہا ہے 20 minute لگ رہا ہے اور نئے designer کو پانچ منٹ میں وہ result وہ دل لاکے دے رہا ہے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے بے شک آپ نے بہت عالی چیز بنای ہے لیکن وہ جو نیا designer ہے وہ وہ کام دو منٹ میں کر رہا ہے جو آپ پندرہ منٹ میں کر رہے ہیں تو آپ کو tools کے اندر جو نئے نئے فیچرز آ رہے ہیں اس کے بارے میں informed ہونا چاہیے کہ آپ جو چیز بنا رہے ہیں illustrate کر رہے ہیں design کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس وہ tools ہونے چاہیے اس کی learning ہونی چاہیے اس کو سیکھا ہونے چاہیے تاکہ آپ easy way میں اس کو compete کر سکیں that's it اس کے اندر یہ سارے topics ہو گئیں اس کے اندر صحیح ہو جائے تھا کہ اگر آپ یہ تامان چیزیں جو صحیح میں نے ڈسکس کیا creative thinking آگئی problem solving آگئی صحیح ہے اور evolving والی بات آگئی کہ آپ اپنے آپ کو innovate کریں evolve کریں یہ تین پوائنٹ اگر آپ کی strong ہیں صحیح ہے اس جس کے پر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ پروڈ ڈیزائنر بن سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ پروڈ ڈیزائنر نہیں بن سکتے ہیں یہ چیز آپ کے لئے ضروری ہے اس کو اگر میں اور easy word میں بولنا ہوں کہ اپنے آپ کو time کے ساتھ update کرنا صحیح ہے اور نئے trend کو follow کرنا problem solving skills اپنے اندر پیدا کرنا صحیح ہے اور پیچھے pass کی تمام چیزیں جو ڈیزائنر کی history library ہے وہ اپنے mind میں fit کرنا بھائی میں کچھ بنانے جا رہا ہوں تو میں بیٹھ کے سوچوں میرے پاس فوراں سے ideas ہیں فوراں کلک ہو میرے mind کے اندر کیونکہ میرے پاس میرے برین کے اندر وہ چیز موجود ہے تو میں فوراں سے creative think کر سکتا ہوں problem solving میں فوراں سے ہاتھ مار سکتا ہوں کہ بھائی یہاں ہے مجھے فوراں سے دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر اس نے کچھ گڑڑ کی ہوئی اس کو یہاں پر میں solution پروائیڈ کر سکتا ہوں third point کہ بھائی میں latest چیزوں کو apply کر رہا ہوں fastest way میں design complete کر کے دے سکتا ہوں یہ تین point اگر آپ کے اندر موجود ہیں صحیح تو آپ ایک pro designer بن سکتے ہیں اب اس topic سے ہٹ کے ایک بات کرنا چاہوں گا میں کہ اگر آپ کوئی بھی course بسیکلی آپ یہاں اسی لئے آئیں کہ آپ tools سیکھ سکیں تو tools سیکھنے سے پہلے آپ کے اندر یہ skills ہونی چاہیے یا اس چیز کو کرنے کی capability ہونی چاہیے اگر آپ نے یہ capability نہیں ہے تو آپ جس tools سیکھیں تو آپ کسی بھی platform پہ جاکے کوئی بھی tools سیکھ سکتے ہیں صحیح ہے لیکن اس کی جو مقصد ہے کہ بھائی آپ اس tool کو سیکھ کے ایک اچھے designer بنیں اور اچھا پیسہ کما سکیں اصل مقصد تو یہ ہی ہوتا ہے کوئی بھی بندہ کوئی بھی field choose کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ بھائی مجھے وہاں پہ عزت ملے مجھے اچھا پیسہ ملے مجھے respect ملے تو اس کے لئے یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ pro designing skills کو follow نہیں کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے سیدھی بات ہے میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ یہ چیز اگر آپ نہیں کریں گے تو it's not gonna work صحیح ہے تو آپ کے لئے یہ سیچ بہت important ہے creative thinking تو بہت important ہے اس لئے بہت سارے جاکہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی designer ہو تو creative ہونا چاہیے creative designer نہیں ہے تو ہم نہیں اس کو hire کر رہے ہیں دس مل جائیں گے اس کو tool چلانا آتا ہے اس کو بولے بھائی logo بنا وہ کہیں سے بھی اٹھائے گا چکائے گا آپ کو دے دے گا تو وہ creative نہیں ہوتا اس کے پاس اگر mind میں چیز ہے اور وہ اس چیز سے سوچ گے اس کے بعد experience ہے اس کے پاس history ہے design کے برے میں تو وہ کچھ different بنا سکتا ہے trend کو follow کر رہا ہے یہ ساری چیزیں ایک pro designer کے اندر ضرور ہوتی ہے صحیح ہے اس کا کام بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نے پیچھے سے بہت محنت کی ہے اس نے experience حاصل کیا ہے اور اس کے بعد ہی کوئی چیز produce کر کے لے کر آیا ہے یعنی کہ indirectly آپ یہ بولنے کہ اگر کوئی آپ سے آپ کی design کے بارے میں پوچھنا شروع کرتا ہے کہ بھائی اس کے اوپر تم مجھے 10 minute کی brief دو تو آپ نہیں دے پا ہوگے کہ آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا آپ نے کسی کا چھاپا ہوگا ہے آپ نے copy ماری ہوئی ہے آپ نے just pull use کیا آپ نے بنا دیا لیکن اگر آپ نے اس پر محنت کی ہوگی اور آپ نے اس کو واقعی میں سوچ کے بنایا ہوگا تو آپ اس کے پر دو تین چیز تو بولی سکتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ اس ویسے use کیا ہے میں نے fontously use کیا یہ color combination میں نے فلانے جگہ سے use کیا تاکہ بھائی یہ just for suppose sky اور earth کا combination ہے بہت زیادہ سے تو میں نے blue اور orange color use کیا ہے لوگوں کے اندر تو یہ represent کرتا ہے دن اور رات کو اس طرح کی بہت سارے topics ہیں جس کے اوپر وہ بات کر سکتا ہے اپنے لوگوں کے بات میں اس کے پیچھے concept کیا اس کے پیچھے strategy کیا use کی اس نے تو وہ ساری چیزیں وہ بات کر سکتا ہے اگر وہ creative نہیں ہیں صحیح ہے pro designer نہیں ہیں تو وہ نہیں بول پائے گا بچارہ وہ بلا بولتا رہے گا دس چیزیں بولے گا لیکن سامنے والے کو فوراں پتہ جل جائے گا کہ بھائی یہ فضول کی باتیں کر رہا ہے اس نے کہیں سے اٹھایا ہے اور مجھے چپکا دیئے تو یہ ضروری skills ہے صحیح ہے اب ہم تیسری class کے طرف جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد والے میں ہم اس میں پھر بھی discuss کریں گے visual communication اور typography صحیح ہے یہ تھوڑا سا visual related ہوگا میں اس کو یہ والے course کو آپ کو تھوڑا سا monitor کے ساتھ سمجھاؤں گا اس میں زیادہ تر میں کیونکہ یہ صرف زبانی آپ کو نہیں سمجھ جائے گی جب تک آپ visually اس کو دیکھیں گے نہیں کیونکہ visual related ہی بات ہے typography تو وہ جب تک آپ دیکھیں گے نہیں تو آپ کو اتنا easily سمجھ نہیں آئے گا انشاءاللہ تیسری سے تھرڑ کلاس کے اندر ہم لوگ visual communication اور typography کے اوپر بات کریں گے Thank you